اسلام علیکم ویورز اس is فرکان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جس چیز پہ آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ پاورفل ہرپ کنسیڈر کی جاتی ہے چاہے اسے بوڈی بیلڈنگ میں دیکھ لیں فٹنس لائف سٹائل میں دیکھ لیں یا ایوویدک سنس میں دیکھ لیں یا حکمت کی سنس میں دیکھ لیں تو یہ چیز بہت انشٹ ٹائم سے اس چیز پہ یوز کیا جا رہا ہے اس ہرپ کو اس سے بینیفٹ لیے جا رہے ہیں اور اسے اپنی ہیلتھ لائف امپروف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کیا جا رہا ہے اس ہرپ کو لے کے تو یہ کون سی ہرپ ہے یہ ہے اشوہ گندہ نیچرل ہرپ ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن اگر بینیفٹس کی بات کی جائے تو بینیفٹس کی لمبی لیسٹ ہے اس کی اچھا بہت سے لوگ جو ہیں اشوہ گندہ کو ایزا ٹیسٹران بوسٹر کے طور پر پر پریزینٹ کرتے ہیں لیکن یہ چیز کافی عدد تک ٹھیک بھی ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ ٹیو نہیں ہے تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیوں یہ جو ہرپ ہے اتنی زیادہ ایکسٹینسیب لی یوز کی جاتی ہے اتنی زیادہ اس سے بینیفٹس آتے ہیں یہ ہوتی کس لیے ہے تو ان کوئسٹن کے میں اس ویڈیو میں آنسر کرنے جا رہا ہوں تو اشوہ گندہ جو ہے یہ ایک بہت ہی پاورفول ہرپ ہے اور یہ آپ کے سٹریس لیول کو ریلیف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آج کل کی لائف سرائل کی بات کی جائے ہماری جو ڈیلی روٹین ہے یا جو ہماری لائف سرائل ہے اس میں سٹریس بہت زیادہ ہماری بارڈی میں چاہے ہم سمپل لائف سرائل گزار رہے ہیں چاہے ورک آؤٹ بغیرہ کر رہے ہیں یہ کسی بھی طرح کی ہماری جو لائف سرائل ہے تو سٹریس کا فیکٹر بہت زیادہ آ گیا ہے پہلے لوگوں کی لائف سرائل اتنی ہیلتی کیوں ہوتی تھی ان کی جو ہیلتھی وہ بہت اچھی ہوتی تھی کیونکہ وہ سٹریس ان کی لائف سرائل میں نہیں تھا لیکن آج کل ہم دیکھیں تو ہمیں کئی طرح کے سٹریس ہیں چاہے فینانشلی سٹریس ہیں چاہے ہیلتھ سے ریلیٹر سٹریس ہیں تو اس کو ریلیف کرنے میں یہ حرم بہت زیادہ بینیفیشل ہے نہ صرف ان کے لئے جو اتلیٹ ہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی جو کہ ایک اچھا ہیلتی لائف سرائل گزارنا چاہتے ہیں تو چلیں اس حرم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہ آپ کی باڈی میں سٹریس کے جو ہورمونز ہوتے ہیں جیسا کہ کورٹیسول ہے اس کو لائف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اب بہت سے لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے جو کورٹیسول لیول ہے بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریسٹ رہتے ہیں پلس نیند کی انہیں بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو ارشوگندہ ہرب ہے یہ آپ کے ان دونوں چیزوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے پلس آپ کا جو سٹریس لیول ہے جب آپ کا سٹریس ہورمون جو کہ کورٹیسول ہے جب وہ اس کا لیول بہت زیادہ اپ جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں جو باقی ہورمونز ہیں جیسا کہ گروت ہورمون ہے اس کے علاوہ ٹیسٹروسٹرون ہے تو یہ سارے ہورمونز بھی افیکٹ کرتے ہیں جس سے آپ کی ایک تو گروت پر افیکٹ آتا ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے ڈسارڈرز ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ کا سٹریس لینے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے آپ کے شوگر انکریز ہو جاتی ہے تو ان چیزوں پر بھی یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری ٹپس شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ نہ صرف ہم بوڈی بیلڈنگ یا فٹنس کی لائف سٹیل کو شیئر کر رہے ہوں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی یوسفل ٹپس شیئر کروں جو کہ ہیلڈی لائف سٹیل گزارنا چاہتے ہیں جنہیں اس طرح کی پرابلمز ہیں سٹریس کا فیکٹر ہے یا وہ ورک آؤٹ نہیں کرتے ان کو نیند کی پرابلم ہے سہی طرح وہ سوہ نہیں پاتے ان کو رات کو نیند نہیں آتی تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ہماری لائف کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح کہ باقی ہم ڈائیٹ کو شیئر کر رہے ہوتا ہے پروٹین وغیرہ کی اماؤنٹ کاؤں سے لیں یا جو جو ٹاپکس میں نے پیچھے کور کی ہیں وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے لیکن یہ چیز بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے تو یہ کیا کرتا ہے جب ہم یہ والی herb لیتے ہیں تو یہ ہماری باڈی سے کوٹیسول لیول کو ڈگریز کر دیتا ہے جس سے آپ کو کہلیں کہ ایک بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے ہمارا ٹیسٹراؤسٹرون لیول بھی انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کی باڈی سے کوٹیسول کے لیول کم ہوتے ہیں تو آپ کے جو باقی ہورمونز ہیں گروت ہورمونز ہیں پھر اس کے علاوہ ٹیسٹراؤسٹرون ہے اور بھی جتنے آپ کی باڈی میں ہورمون ہوتے ہیں وہ اچھی طرح فنکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے ان کی باڈی میں اچھی طرح ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹراؤسٹرون بھی بوسٹرون لگ جاتا ہے لیکن اگر یہ چیز سمپل کہی جائے کہ ڈریکٹلی ٹیسٹراؤسٹرون انکریز کرتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یا آپ کے سٹریس ہورمون کو ریلیف کرتا ہے جس کی وجہ سے ان ریزلٹ آپ کا ٹیسٹراؤسٹرون بھی بوسٹرون لگتا ہے آپ کی نیند اچھی آنے لگے گی جب آپ کی نیند اچھی پوری ہونے لگے گی تو آپ کے باقی ہورمونز بھی اچھی طرح پریڈیوس ہوں گے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تب ہماری باڈی جو ہمارے پریٹیوٹری گلینٹس ہیں وہ باڈی میں ہورمونز ریلیز کرتے ہیں جیسے کہ یہ گروتھ ہورمونز ہو گیا ایجی اچو ہو گیا انسلین وغیرہ یہ سارے ہورمونز تمہاری باڈی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب یہ ہورمونز ہماری باڈی ریلیز کرتی ہیں تو یہ والی جو ہرب ہے نہ صرف فٹنس کے لیے بلکہ اور بھی لوگ یوز کر سکتے ہیں اب چلیں اس کی ڈوزج کی بات کر دیں اب یہ ڈیفرنٹ فارمز میں آتی ہے کچھ لیپس کی فارم میں آتی ہے کچھ پاورڈر فارم میں آتی ہے کچھ کیپسول کی فارم میں آتی ہے تو اگر آپ اس کو کیپسول کی فارم میں لے رہے ہیں تو فائیو ہنڈرڈ ایم جی سے لے کے ون گرام تک یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے اور اگر آپ پاورڈر فارم میں لے رہے ہیں تو آپ ایک چمچ ایک ٹیبل ایک ٹی سپون جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کو لینے کا بیس ٹائم جو ہے وہ ہے سونے سے پہلے اگر آپ سونے لگے ہیں تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ملک کے ساتھ کنزیوم کریں تو اس کے بینیفٹس اور زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے نیچے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ